اللہ اکبر کی روشن نور قرآن سے منور کر سکیں اور اپنے ماحول کو بھی درست کر سکیں سورہ الانبیاء جو قرآن مجید کی اکیسویں صورت ہے آج اس کی آیت نمبر چھہتر سے ہم اپنے متعلق سفر کا آغاز کرتے ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ اور لوت علیہ السلام کا ذکر اختصار کے ساتھ اب اور کئے انبیاء اکرام کا ذکر آ رہا ہے اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخر میں رشاد فرماتا ہے انہازیہی امتکم امتوں واحدہ وانا ربکم فعبدون یہ تمہاری امت ایک امت امت واحدہ ہے تمام انبیاء اکرام اسی امت واحدہ کی تبلیغ و تلخین کے لئے تشریف لائے ہیں اور ان سب کا رب ایک ہی ہے تمام انبیاء اکرام کی تعلیم ایک ہی تھی توحید کی تعلیم انبیاء اکرام کی پیروی کی تعلیم گناہوں سے بچنے کی تعلیم اور پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابداری کے رنگ میں رنگ لینے کی تعلیم دوسری بات ان انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء اکرام بڑے صابر تھے بڑے شاکر تھے بڑے عبادت گزار تھے اللہ تعالیٰ کے احکام سے ذرہ برابر بھی ہٹتے نہیں تھے اور ان کو مختلف مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ ثابت خدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس تدبیروں سے ان کی مدد کی اور یہ کامیاب و کامرہ ہو کر رہے اور جن لوگوں نے انبیاء اکرام کی تعلیمات کو رد کیا نافرمانی کی وہ ناکام و نامراد ہو کر رہے ایک اور بات بھی ان انبیاء اکرام کے ذکر سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام بشر ہی تھے انسان ہی تھے اور بشریت کی ساری کی ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں وحی الہی کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے تھے اس لیے ان کے اخلاق میں ان کے کردار میں ان کے پیغام میں بڑی عظمت اور بڑی عصت پیدا ہو گئی تھی آج چھہترمی آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں فرمایا جا رہا ہے اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی کرب عظیم یہ نے ایک ایسی قوم کے درمیان رہنا جو شرک کی برائیوں میں لطپت تھی اور ہر طرح کی قرابیوں میں مبتلہ تھی ایک کرب عظیم تھا کرب عظیم کے معنی یہ بھی ہے کہ وہ جو طوفان آیا طوفان نوح وہ بھی ایک کرب عظیم تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا انہیں سیلاد میں ڈوبو دیا اور اسی نمس سے ہم نے دعود السلیمان کو سرفراز کیا تھا دعود علیہ السلام اور ان کے صاحبزاد سلیمان علیہ السلام یہ دونوں انبیاء بھی تھے اور ساسد بادشاہ بھی تھے آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے یروشلم ان کا پائے تخت تھا اور انہوں نے پورے کے پورے فلسطین کو فتح کر کے وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی تھی اور اسلامی نظام کو جاری و ساری کر دیا تھا یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا رہتا ہے اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا اگرچہ کہ دونوں حکمت بالغہ سے نبوت سے اور وسیع علم سے نوازے گئے تھے لیکن دعود علیہ السلام انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس شخص کی بکریوں نے دوسرے شخص کے کھیت کو تباہ کر دیا ہے وہ ساری کے ساری بکریوں اس کو دے دی جائے لیکن دعود علیہ السلام کے صاحب زیادہ سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے کم عمر تھے انہوں نے کہا کہ ابباجان اس کے مقابل میں بہتر یہ ہے کہ جس کی بکریوں نے کھیت کو برباد کیا اس کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کھیت کو دوبارہ درست کر دے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت ہم نے صحیح فیصلات سلیمان کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا دعود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مستقر کر دیا تھا جو تذبیع کرتے تھے دعود علیہ السلام بہت ہی خوش آواز تھے اور جب اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنہ کے وہ گیت گاتے آیات الہی کی تلاوت کرتے تو پرندے مسہور ہو کر خریب آ جائے کرتے تھے اور مونستی تھی آواز ان کی یوں لگتا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم نوائی کر رہے ہیں اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زراح بنانے کی سنت سکھائی آئرن ایج آج سے تقریباً تین ہزار دو سو سال پہلے اس کا آغاز ہوا اس سے پہلے ہٹیٹس این فیلسٹیز وغیرہ نے لوہے کو پگلانے کا فن جان لیا تھا لیکن بہت ہی محدود پیمانے پر لیکن سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ ترقی دی چنانچہ جو اس زمانے کی بھٹیاں ملیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر لوہا پگلائے جاتا تھا اس سے ذرہیں وغیرہ بنائی جاتی تھی اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی سنت سکھا دی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار رہو اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسقر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں یعنی فلسطین ہم ہر چیز کا علم ہواوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرف تو جنوب کی طرف یمن تک جاتے تھے اور ان کے بہری بیڑے ادھر روم تک جایا کرتے تھے ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے شیعاتین میں سے یعنی جنات میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوتے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے اور یہی خوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی سبر ایوب مشہور ہے یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا ان نمسنی الظرر وانتارہم الرحمین مجھے بیماری نیا پکڑا ہے اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے بڑا ہی لطیف انداز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی کا عاشق واہ کرنے کا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کا اس نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کے اہل اعیال ہی اس کو نہیں دیئے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیئے اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مشکلات و مسائب میں اپنے وسندیدہ اور محبوب انبیاء تک کو مشکلات و مسائب میں مبتلا کرتا ہے لیکن ان کے صبر و ضبط کی وجہ سے اعتماد اللہ کی وجہ سے پھر اس تکلیف سے ان کو چھٹکارہ دے دیتا ہے اور یہی نحمد اسمائیل ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحب زادی اور عدریس اور ذلقفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے صبر تحمل اللہ تعالیٰ پہ تے اعتماد کرنا یہ ان کی بہت ہی بنیادی صفت تھی اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا یہ ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا جس بستی کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا یونس علیہ السلام کو وہ تقریباً ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد کی آبادی پر مشتمل تھی لیکن جب ان کی دعوت بہرے کانوں سے سنی گئی اور مانا نہیں گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اذن ہونے سے پہلے ہی وہاں کے لوگوں سے غصہ ہو کر اس علاقے کو چھوڑ دیا اور کسی نبی کے لئے بات مناسب نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی علاقے کو چھوڑ دے جب وہ بگڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سمجھاتا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا ہوا یہ کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور پھر کچھ ایسے حالت پیش آئے کہ کشتی کے لوگوں نے ان کو ندی میں پھینک دیا سمندر میں پھینک دیا پھر ایک مچھلی نے بہت بڑے سیس کی مچھلی تھی ان کو نگل لیا انہوں نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہی تیری ذات بے شک میں نے خصور کیا ہے میں ظالموں میں سے ہوں تب ہم نے اس کی دعا خبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں انہیں تنی بڑی آزمائش آئی حضرت یونس علیہ السلام وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ دیا غصہ ہو کے بگڑ کے وہاں سے چلے گئے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ملی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر انہیں ایسی حالت پیدا کی کہ انہیں سمندر میں پھیکا گیا مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں ہی ہو کہے دن تک زندہ رہے بعد میں اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے معافی مانگی اور انی کنتو من الظالمین واقعی مجھ سے خصور سجد ہو گیا میں ظالموں میں سے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر مشلین ان کو اگل دیا اور پھر آہستہ آہستہ ان کی صحیحت بحال ہوئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقَزَالِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اس طریقے سے ہم مؤمنوں کو نجات دیا کرتے ہیں مشکلات و مسائب سے اور ذکریہ کو جبکہ اس نے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے یہ حضرت یحیہ کے والد تھے پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیہ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لئے درست کر دیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دور دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے یہ تھی مشترکہ صفات ان سب کے سب انبیاء کرام کی جن کا ذکر ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے حاضرین اس وقت ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کا مطالعہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے قرآن مجید کے مفہوم اور مدعا کو سمجھنے کے شائقین ہم سورہ انبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے مسلسل کئے انبیاء کرام کے نمونے اب تک آئے ہیں نوح علیہ السلام کا نمونہ دعوت علیہ السلام مسلمان علیہ السلام کی نمونے کہ وہ دونوں انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے لیکن حق پرست بادشاہ اور صحیح طریقے سے بادشاہ ہٹ کرنے والے اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ذکر آیا کہ ایوب علیہ السلام جن کو ایک سخت خسم کی بیماری میں مبتلا کیا گیا پھر ان کا مال و اسباب ان کے اہل و عیال سب کے سے برباد ہو گئے لیکن انہوں نے اللہ ہی کا سہارا ڈھونڈا اللہ ہی سے دعا مانگی اور کہا کہ میرے رب بیماری نے مجھے آ پکڑا ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے پھر اللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ ان کے دعا کو خبول کیا اور ان کے بیماری کو دور کر دیا انہیں بھلا چنگا کر دیا بلکہ جو مال و اسباب جو اہل و عیال برباد ہوئے تھے اس کی جگہ اور بہتر چیزیں ان کو عطا فرما دی اور پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام عدریس علیہ السلام ذلکفل علیہ السلام وغیرہ کا ذکر ہمارے سامنے آیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا اور اس کے بعد حضرت زکریہ کا حضرت زکریہ کا ذکر ہو رہا تھا حضرت زکریہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھے اور ان کی بیوی بانچ تھی انہوں نے کافی بوڑے ہو چکے تھے چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین اے اللہ مجھے دنیا میں ایسی تنہا مت چھوڑ دے اور بہترین وارث تو تو ہی ہے یعنی اگر تیری مرضی یہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہ ہو میں لا والد ہی دنیا سے چلا جاؤں تو 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 وارث ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ پر زبردست اعتماد کا اظہار ہوتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ان کے لئے درست کر دیا اور بانچ ہونے کی باوجود بانچ پر ان کا دور ہو گیا اور پھر وہ حاملہ ہوئی اور یہی علیہ السلام پیدا ہوئے واضح رہے یہی علیہ السلام عیسی علیہ السلام سے صرف چھے مہنے پہلے پیدا ہوئے تھے صرف چھے مہنے بڑے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوک کرتے تھے یوسارئونا فی الخیرات ویدعونا رغبوں ورہبا اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے وقانو لنا خاشئین اور ہمارے آگے جھکے رہتے تھے یعنی ان کا رویہ خود مختاری کا نہیں تھا بلکہ اطاعت گزاری کا تھا اب اس کے پاس ذکر ہو رہا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی حضرت مریم وہ کماری تھی پاکیزہ تھی انہوں نے اسی قسم کی کوئی غلط کاری نہیں کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اللہ تعالی نے اسی لئے عصم کو روح اللہ کہا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے بغیر باپ کے وہ حاملہ ہوئی اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لئے نشانی بنا دیا حضرت مریم ایک کماری پاکیزہ صفت نیک نہاد نوجوان لڑکی جو حیکل میں اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتی تھی اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اللہ تعالی کا حکم ان کو سنایا پھر وہ حاملہ ہو گئیں اور پھر عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے یہ واقعہ بھی آج سے دو ہزار سال پہلے کا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لئے نشانی بنا دیا عیسی علیہ السلام یہ ایک مجزہ بن کر آئے جنہوں نے حق کی اور توحید کی تعلیم اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کی پھر فرما رہا ہے اللہ تعالی انہازیہ امتکم امتوں واحدہ وانا ربکم فعبدون یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک امت ہے سارے انبیاء اکرام ایک ہی دین لے کر آئے ہیں ساری امتیں ایک ہی امت ہیں وانا ربکم میں تمہارا رب ہوں فعبدون تم میری ہی عبادت کرو میری ہی بندگی کرو اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اسلام ہی رہا ہے اللہ کی عبادت تو اطاعت ہی رہی ہے لیکن لوگوں نے کیا کیا کسی نے کوئی یہودیت ایجاد کر لی کسی نے عیسائیت ایجاد کر لی کسی نے شرک کا کوئی مذہب بنا لیا اس طریقے سے بے شمار مذہب بنتے چلے گئے پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کیوں مومن ہو تو اس کے کام کی ناخدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں شرط اولین بنیاد شرط یہ ہے کہ آدمی مومن ہو وہ کسی بھی نبی کا پیروکار رہا ہو اور جب بھی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا تو جس دور میں جو نبی آیا اس کو ماننا لازمی ہو گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک حکمران ہوتا ہے یا گورنر ہوتا ہے آپ اس کے ایک کام کو مانیں گے جب وہ چلا گیا دوسرا حکمران یا دوسرا گورنر آ گیا تو اس کی بات کو ماننا ہوگا اس طریقے سے مثلا موسیٰ علیہ السلام آئے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے انہی کے دین و شریعت کو زندہ کرنے کے لئے آخر میں آج سے سرادہ چودہ سو سال پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اب ان کو ماننا ضروری ہے اور ممکن نہیں ہے کہ جس پستی کو ہم نے ہلاک کیا ہو وہ پھر پلٹ سکے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے خیامت کے خریب اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برخ کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یہ کہے ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے خیامت سے جواب دہی سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطاکار تھے اس وقت اپنی خطاکاری کے خرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تلافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں وہیں تم کو جانا ہے اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے وہاں وہ خونکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی رہے وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا تو وہ یقینا اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی سرسراہت تک نہ سنیں گے جہنم کی اور وہ ہمیشہ اپنی منباتی چیزوں کے درمیان رہیں گے وہ انتہائی گھبرہت کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ دن جبکہ ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمہار میں اوراق لپیٹ دی جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتداء کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا یادہ کریں گے قیامت آئے گی سارا عالم نظام شمس و قمر نظام قرعہ عرض انسانوں کی بستیاں برباد کر دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ نوئی دو یادہ کرے گا دوبارہ ایک نیا عالم اٹھا کے کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ کو کسی عالم کو تباہ کرنے اور اسی عالم کو دوبارہ پیدا کرنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگتی جب کہتا ہے ہو جا چیز ہو جاتی یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعدیں لکھ چکے ہیں زبور جو دعوت علیہ السلام کو دی گئی تھی آس سے تقریباً تینہزار سال پہلے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں ایک بڑی قبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لئے یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے وہ آخرت کا وعدہ ہے دنیا میں تو بری لوگ بھی عرصہ دراز تک برسر اقتدار رہتے ہیں ان کی حکومتیں چلتی ہیں فیرون کے بعد فیرون آتا رہتا ہے ظالم نالائق خدا کے باغی اور خدا کا انکار کرنے والے بھی برسر اقتدار رہتے ہیں لیکن آخرت کی جو ہمیشہ کی عبدی زندگی ہے جو دوامی اور سرمدی انتظام ہوگا اللہ تعالیٰ کی زمین کا آخرت میں اس میں اللہ تعالیٰ زمین کو اور اس کی حکومت کو وراست کے طور پر اپنے نیک بندوں کو دے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو دراصل دنیا والوں کے حق میں رحمت بنا کے بھیجا ہے اب یہ لوگ ترہ ترک سے کوشتے تھے برا بھلا کہتے تھے لیکن یا اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے وہ دنیا جہان کے لوگوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے واقف ہوں تاکہ لوگ شرک سے باز آئیں تاکہ لوگ سچائی کو اختیار کریں تاکہ لوگ صحیح نظام زندگی کو اختیار کریں اب آخر میں فرمایا جا رہا ہے قُلْ اِنَّمَا يُوحَا اِلَيَّا اَنَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاہِدْ فَحَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ان سے کہو میرے پاس جو وہی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سرعیتا جھکاتے ہو اب یہ سوال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے بھی اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے تمام لوگوں کے سامنے دھورائے جا رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ الہ کم الہ ہوں واحد تمہارا الہ تمہارا معبود تمہارا پروردگار تمہارا قالق تمہارا مالک تمہارا معبود ایک خدا ہے حل انتم مسلمون پھر کیا تم سرعیتا جھکاتے ہو اسلام قبول کرتے ہو اس دین میں داخل ہوتے ہو اگر امو پھیریں تو کہہ دو میں نے علیل اعلان تم کو خبردار کر دیا اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے خریب ہے یا دور تو یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب آجائے یا خیامت آجائے بھئی خیامت ہے ایک شخص کے پکارنے پر بلانے پر تو نہیں آجائے گی اس کا جو وقت ہو کا اس وقت آئے گی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ خریب ہے یا دور اس بات کو بھی نہیں جانتا ہوں اور اللہ و باطم بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور وہ بھی تم چھپا کر کرتے ہو وہ ساری چیزوں سے واقف ہے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے تمہارے خیالت سے واقف ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کب تک تمہیں محلت عمل دیتا ہے کسی فرد کی محلت عمل کب ختم ہو جاتی ہے کسی گروہ یا کسی جماعت یا کسی پارٹی کی محلت کب تک رہتی ہے کب ختم ہوتی ہے اور پوری دنیا کی محلت عمل کب ختم ہو جاتی ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے قیامت کو لانا یا عذاب کو تم پہ لیانا یہ میرے بس میں نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دیر تمہارے لئے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لئے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے دیر کی وجہ سے تم برائیوں میں اور زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہو تمہارے لئے فتنہ ہے اور اس کے بعد فرمائے جا رہا ہے یہ صورت ختم ہو رہی ہے فرمائے جا رہا ہے آخرکار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لئے مدد کا سہارا ہے تو اس طریقے سے حاضرین سورہ الانبیاء جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں پچھلے دو ایک اپیسوڑ سے اس کا اختتام ہوتا ہے اور آخر میں ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ دین ایک ہے سارے انبیاء اکرام کی دعوت بھی ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے ہیں اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا جہان کے لوگوں کو پکار کر بتا دیں یہی سچا دین ہے آئیے آپ اور ہم اخلاص کے ساتھ اس دین کی پیروی کریں دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی اس کو پیش کریں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر